موسیقی کیوں راستے میں ہوں کی صدا گنجنے لگی کیوں راستے میں ہوں کی صدا گنجنے لگی جو دربدر کی خواب اڑاتا تھا کیا ہوا انتصاب کرشن چندر کے مایہ ناز کردار کالو بھنگی کے نام جس نے ایک طرف ہزاروں سال کی بربریت اور استحصال کے خلاف ایک تیوار کا کام کیا تو دوسری طرف تہذیب جدید کے لیے اس تیوار میں در پیدا کیے نئے ذہن کو سوچنے پر مجبور کیا جس نے آگے چل کر نئی تہذیب کی تعمیر میں سنگے بنیاد کا کام کیا میرے پاس ایسا تلسم ہے جو کئی زمانوں کا اسم ہے میرے پاس ایسا تلسم ہے جو کئی زمانوں کا اسم ہے اسے جب بھی سوچا بھلا لیا اسے جو بھی چاہا بنا لیا اردو کا وہ اہم عدیب جس نے نئی تہذیب کی رگو میں حرارت پیدا کی اور پھر اس تہذیب کی آبیاری کے لیے آخری سانس تک سرگر میں عمل رہے جرکان ان کا پہلا افثانہ عدبی دنیا لاہور سے شائع ہوا سلاودین احمد جو عدبی دنیا لاہور کے مدیر تھے انہوں نے اس نوٹ کے ساتھ اس افثانے کو چھاپا کہ یہ افثانہ دنیا کے بہترین افثانوں میں شمار کیا جائے گا ان کا دوسرا افثانہ ہمائیوں میں چھپا جہلم میں ناؤ جس پر میاں بشیر احمد نے لکھا تھا کہ عمر اور تجربے کی کچھ منزلیں تیہ کرنے کے بعد یہ شخص اردو کا پہترین کہانی کار ثابت ہوگا اور آگے چل کر دنیا نے دیکھا کہ میاں بشیر احمد کی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اردو فکشن کی تاریخ میں کرشن چندر نہایت ہی اہم اور عالی مقام رکھتے ہیں کرشن چندر کی کہانیاں جب شائع ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا کرشن چندر ایشیا کا عظیم افثانہ نگار ایسا بہت کم عدیبوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے پہلے اور دوسرے افثانے سے ہی انہیں شہرت ملنی شروع ہو گئی ہو لیکن یہ شہرت ان کی زندگی تک تو قائم رہی لیکن اس کے بعد کرشن چندر کے تعلق سے ایک طرح سے بات کرنا بہت کم ہو گیا ناکدین ادب کا یہ ماننا ہے کہ کرشن چندر کو فلمی دنیا نے تباہ کیا اور فلمی دنیا میں جانے سے کرشن چندر کی تحریروں میں وہ بات نہیں رہی جو اس سے پہلے ان کی تحریروں کا خاصہ تھی کرشن چندر کا شمار اردو کے ان میدودے چند فکشن رائٹرز میں ہوتا ہے جن کی تصانیف کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر بڑی زبان میں ہوا ایک زمانے میں کرشن چندر کے چاہنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان کی ہر نئی تحریر کا انتظار رہتا تھا حکومت ہند نے عدبی خدمات کے سلے میں انہیں پدم بوشن کے عزاز سے بھی نواز آتا ہے کرشن چندر اس زمانے میں لکھ رہے تھے جس زمانے میں اردو کا سب سے بہترین فکشن دکھا گیا ہر طرف ترقیب سن تحریک کا چرچہ تھا مگر کرشن چندر نے کسی بھی تحریک یا رجحان کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا وہ اپنی طرز کے خود ہی موجد اور خادم تھے اردو فکشن میں جن لوگوں نے کارہائے نمائیں انجام دیئے ان میں ایک اہم نام کرشن چندر کا بھی ہے دیکھئے عدب کی دنیا ہی میں نہیں زندگی کے ہر معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو آدمی بہت آپ کو اہم دکھائی دیتا ہے کوئی پرٹیکلر فیض ایسا بھی آتا ہے زمانے کا یا کوئی دور ایسا آتا ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا اہم وہ نہیں تھے جتنا ہم سمجھتے تھے اسے کرشن در تو عدیب تھے عدیب کی ویسے بھی ہمارے معاشرے میں کوئی بہت ایسی حیثیت توہی نہیں بہت ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ہی محذب اور بہت پڑھا لکھا معاشرہ چاہیئے عدیب کی قدر قیمات کو سمجھ لیے کے لیے جو ہمارا معاشرہ نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اچھے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک طرح سے ری اسیسمنٹ ہوتا رہتا ہے ہر زمانہ اپنے حساب سے ان کو آکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ واقعی ہمارے لیے کتنے ہیں کرنچ اندر کا معاملہ یہ رہا کہ ایک بہت ہی انوکھا کیس ہے کرنچ اندر کا وہ زمانہ اردو شارٹ سٹوری کا سنہرہ دور ہے جتنے بڑے افثانہ نگار ہیں پریمچند کی موت کے بعد آپ یہ سمجھئے کہ جو ایک دوسری جنریشن دوسری نسل جو آئی تھی یا دوسرا پڑاؤ جو افثانے کا تھا منٹو بیدی اسمت کرنچ اندر نام انہی چار کے لیے جاتے ہیں جبکہ اسی دور میں غلام عباس کی کہانیاں بھی ہیں حیات اللہ انساری کی کہانیاں بھی ہیں بہت سے لوگوں بھی ہیں جو بہت اچھی کہانیاں لکھیں غلام عباس کو تو میں اس کے جو بہترین لکھنے والے اس دور کے ہیں ان کے ساتھ رکھتا ہوں ہمیشہ کرنچ اندر کا معاملہ یہ ہے کہ کرنچ اندر کی شہرت میں ایک طریقے کی جذباتیت کو دخل بہت تھا کرنچ اندر خود بھی ایک طریقے جذباتی آدمی تھے اور ان کا مزاج دراصل شائرانہ بہت تھا بلکہ جب کھیج جاگے جو ان کا نوویل ہے اس کا تعریف لکھا تھا انہوں نے مجھے یاد ہے سردار جعفری نے سردار جعفری نے لکھا تھا کہ وہ ایک بیمان شائر ہے جو نصر میں ایسے شیر کہتا ہے کہ ہم ایسے شائر اس کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں یعنی غیر معمولی ان کے ہاں ایک شیریت کی ایک کیفیت ہم سب کو بہت اچھی رکھتی تھی دو فرلانگ لمبی سڑک کا معاملہ تو یہ رہا ہے کہ اس کو عسکری صاحب نے کہا کہ یہ اردو کی بہت غیر معمولی کہانی ہے خود کرنچندر کی بہت غیر معمولی ہم نے کئی بار وہ کہانی پڑھی ہم اس کو اس طریقے سے نہیں پسند کر پاتے ہیں پشاور ایکسپریس انہوں نے منتاشیرین نے جو فسادات پر کہانیوں کا مجموعہ مرتب کیا ہے اس نے پشاور ایکسپریس رکھی ہے مجھے وہ کہانی بہت اچھی نہیں لگتی اس لیے کوئی اس کہانی میں جذباتیت بہت ہے سنٹیمنٹلزم اس طرح کا ہے جو ہمیں بہت ہمیں ان کی جو کہانیاں کہنا چاہیے بہت اچھی لگتی ہیں وہ ان کی لمبی کہانیاں ہیں گرجن کی ایک شام زندگی کے موڑ پر بالکنی یہ ان کی سب سے اچھی کہانیاں مجھے لگتی ہیں چھوٹی کہانیوں میں ان کے ہاں اب جیسے ماہ لکشمی کا پول ہے کھڑکیاں ہے دو فرلانگ لمبی سڑک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہر زمانے کا ایک وہ بدلتا رہتا ہے لیکن بہرحال کرنش جندر نے جتنا لکھا ہے اور ان کی جو سب سے اچھی تحریریں مجھے لگتی ہیں وہ تحریریں ہیں جو تنزیہ تحریریں ہیں سیاستدانوں پر جہاں تنز ہے جہاں پر اونچے طبقے والوں پر تنز ہے جہاں مصنوعی زندگی گزارنے والوں پر تنز ہے وہ تنز بہت عجیب و خریب ہے گدھے کے واپسی گدھے کے سرگدرشت ایک گدھا نیفہ میں یہ ان کی بہت اچھی تحریریں مجھے لگتی ہیں کرشن چندر کی پیدائش 23 نومبر 1914 بھرتپور راجستان میں ہوئی ان کے والد کا نام گوری شنکر چوپڑا تھا آبائی وطن وزیر آباد مغربی پنجاب والدہ کا نام پرمیشوری دیوی کرشن چندر کے تین بھائی اور ایک بہن مہندرنات بھوشن اپندرنات اور ایک بہن سرلا دیوی جو معروف افسانہ نگار ریوتی سرن شرما کی اہلیہ تھا کرشن چندر کی پہلی شادی 1940 میں لاہور میں ودیعوطی سے ہوئی جس سے ان کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا کرشن چندر کی دوسری شادی اردو کے مشہور عدیب رشید احمد صدیقی کی بیٹی سلمہ صدیقی سے ہوئی ان کا نکاح نینی تال بھی سار جولائی 1961 کو ہوا کرشن چندر کے عمل میں بھی ایسی شیئر سے مہنچوں تھی کہ جو کہانی مجھے آتی تھی تو بہت ایک نیا رکھ دیتی کرشن چندر اردو وہ ہندو ہندی جانتے ہی نہیں لیکن دھرم بھی بھارتی جو ٹائمس آف انڈیا دھرم بھی نکلتا تھا وہ ان کی مریت تھی ان کی جو وائف تھی نام کا بھول گیا تو انہوں نے کہا بھائی تم کرن چندر کو شاپو تو جیسے ہی ہوتا تھا تو کہانی دو کوپی فوٹو سیٹ نکال کے ایک چھپتے اردو میں چھپتی اور ایک چھپتے مجھے وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جنہوں نے بہت زیادہ لکھا جیسے انگلیزی میں بازاک ٹائگور دوستو ویسکی اردو میں ایک نام ہے کرشن در اگر ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو جب بھی اردو ادب کی بات آتی ہے چار نام سامنے آتے ہیں چار ستون منٹو بیدی اسمہ چکتائی اور کرشن در اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ان چاروں میں اگر سب سے زیادہ کوئی متاثر کرتا ہے تو وہ نام کرشن در کا ہے اس وقت جو ہے کرشن در کا بہت نغم تھا نغم تو بعد میں بھی رہا انہیں ایشیا کے سب سے بڑا جو ہے افسانہ نگار کہا گیا اور ان کی جو ہے اندوستان میں جتنی مقبولیت تھی باقی لوگوں کی ان کے مقابلے میں کام تھی جیسے منٹو تھے بیدی تھے احمد عظیم کاسمی تھے کرشن چندر کی پہلی شادی انیس سو چاریس کے قریب ہوئی تھی اور ان کی وائف کا نام تھا ویدیہ واتی کرشن چندر ہر عظیم شاید ہوتا ہے اس سے سپنے ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں میوی کے بارے میں ابوبا کے بارے میں خوبصورت ہو حسین ہو یعنی تو ان کے بھی تھے تو وہ جب بھی ان کی شادی کی بات ہوتی تھی گھر میں وہ کہتے تھے پہلے میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسی لکھی ہو بہت خوبصورت ہو بہر حال آخر میں ایک لٹکی انہیں پسند کی گھر والوں نے ان دنوں گھر والے ہی پسند کرتے تھے تو گھر والوں نے ماں نے ایک لٹکی جو تھی تو سللا دیوی دیکھنے گئی تھی انہیں تو سللا دیوی نے دیکھا ان کی چھوٹی بہن نے انہیں تو بھابی کہیے تھی انہیں آکھا بہت اچھی ہے اچھا وہ بیے میں شاید ان دنوں پڑ رہی تھی یا پڑ چکی تھی دیکھیں ہم دوگوں نے جب تھوڑا عدب میں دلچسپی لینا شروع کیا اور ہم میں سے کچھ کو ادھر انیس سو پچاس ساٹھ کے وقفے میں یہ لگنا شروع ہوا کہ ساہیت ہمارا کام ہونے جا رہا ہے تو اس سمیں جو کہانیکار درش پر تھے ان میں کرشن چندر بڑا نام تھا ایک تو تبھی بٹوارہ ہوا تھا دیش آزاد ہوا تھا تو اس کے بعد کی جو زندگی تھی اور اس کے بعد کی جو یادے تھی ان دونوں میں جن کئی کہانیکاروں نے بڑی پرمک وہومکہ نبھائی ان میں اس میں چکتائی سادت حسن منٹو جیسے نام تھے کرشن چندر بھی تھے اور کرشن چندر ان لیخوں میں سے تھے اردو کے ان لیخوں میں سے خاص کر اس زمانے میں جن کا فلم سے بھی تعلق تھا وہ فلم کی دنیا سے بھی جڑے ہوئے تھے بمبئی میں بھی رہتے تھے تو ان کا ایک دوسرے قسم کا آرہ بھی بنتا تھا اور میرا خیال ہے کہ سادت حسن منٹو میں وٹ بہت تھا اور کرشن چندر میں ہیومر ونود بھاو ایک طرح کا ونود بھاو تو یہ بھی ان کو تھوڑا الگ کرتا تھا دوسری بات یہ تھی کہ اس سمیں کہانی جس دور سے گزر رہی تھی اس میں کافکا جیمز چوئس ٹومس مان ان کا ان کے سائے پڑنا شروع ہو گئے تھے یعنی وہ جو چیخب کی کہانی تھی اور جو اس زمانے کے پرانی روایات سے لکھی جانے والی پریمچند وغیرے کی کہانی تھی یہ تھوڑا پیچھے ڈھکیل رہی تھی پیچھے پڑ رہی تھی پچھڑ رہی تھی اور کہانی کو ایک نئے روپ کی ایک نئے آکار کی ضرورت تھی کیونکہ زندگی میں ایسا بہت کچھ ہو رہا تھا جو اس پرانے ڈھنگ سے نہ تو اس کا بخان کیا جا سکتا تھا اور نہ اس کے بارے میں کوئی گمبیرتہ سے سوچا جا سکتا تھا تو کہانی اپنا روپ بدل رہی تھی اور یہ روپ بدلنے والوں میں اور اس سمیں ہندی اردو کے بیچ وہ دوری نہیں تھی جو بعد میں بن گئی اور میرا ایک خیال ہے کہ اردو کی طرف سے زیادہ بن گئی ہندی کی طرف سے کم بنی لیکن اس زمانے میں تو ہم لوگ تو بہت آج سے تک ہی سمجھتے تھے کہ شنچندر ہندی کئی کہانکار ہے ہمیں اس بات کا حساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اردو کے ہیں اور خاص کر کے یہ جو بٹوارے سے جو ذہنیت پیدا ہوئی تھی جس میں سچائی ہمارے لئے یقائق بکھر گئی تھی اور پوری پورے ہندوستان میں یہ کوشش ہو رہی تھی راج نیتی میں بھی ساہیتی میں بھی کلاعوں میں بھی کہ کسی طرح سے یہ جو بکھراؤ کا بھاو ہے اس کو دور کیا جا سکے اس سے مکت ہوا جا سکے تو اس سمجھ جو لوگ تھے ان میں شنچندر بھی ایک تھے جو ایک طرح سے اس بکھراؤ کو اس دوری کو کم کرنے میں لگے ہوئے تھے اپنے سمجھ میں آدمی کی حالت کا ایمانداری سے بے باقی سے ہمت اور کلپنا شیلتہ سے بکھان کرتا ہے وہ کبھی اپراسنگک نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی کتنا ہی بدل جائے اس کا روپ رنگ باہری تام جھام کتنا ہی بدل جائے آدمی کا ایک آنترک دنیا ہے ایک اندرونی دنیا ہے وہ لگ بھگ وہی بنی رہتی ہے اس کی اُلجھنے اس کے تناو اس کی اُت سکتائیں اس کی وڈم بنائیں تو وہ جیسی کشنچندر کے زمانے میں اور ان کی کہانی میں ہیں ویسے آج بھی ہے اس لیے وہ ہمیشہ ٹام کے رہیں گے کرشنچندر کے چھپن کے آس پاس افثان بھی مجموع ہیں اور لگ بگ ساٹھ کے آس پاس نوویل کرشنچندر نے تحریر کیے آپ نے ڈرامے تنزو مزا اور پورت آج میں بھی خوب جہور دکھائے نوویلوں میں ان کے مجھے جب کھیجاگے کو بہت شورت ملی لیکن ظاہر ہے کہ میرے لیے اب اسے اس طرح پسند کرنا مشکل ہے جیسے میں اپنی نوجوانی پسند کیا کرتا تھا اب مجھے باون پتے ان کا بہتر نوویل لگتا ہے شکست جو ظاہر ہے کہ اردو بلکہ کہنا چاہیے کہ پریمچند کی گوہدان کے بعد دوسرا مشہور نوویل ہے یہ اور جس کو لکھویا تھا شاید امید دیلوی نے کرنچندر کو پیسے دیئے تھے کہ جاؤ کشمیر میں ایک مہینہ دو مہینہ رہ کے آؤ اور وہاں بیٹھ کے یہ نوویل لکھو وہاں رہ کے انہوں نے یہ نوویل لکھا ظاہر ہے کہ جو مزہ آتا میں وہ بھی پڑھتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ آج جب آپ کے یہاں قرآن حیدر کے نوویل موجود ہیں عبداللہ حسین کے نوویل موجود ہیں اور لوگ بہت سے نوویل ہیں جمیل حاشمی کے نوویل ہیں عزیز احمد کے نوویل ہیں تو شکست کو آپ اس طرح اس کی ریٹنگ تبدیل تو ہوگی یقین کرشن چندر نے اردو کو ایک سے ایک افسان اور نوویل دیئے جن میں انداتا تائی سری کالو بھنگی دو فرلانگ لمبی سڑک جامون کا پیڑ الٹا درخت دادر پل کے بچے اور نوویل میں شکست اور ایک گدے کی سرگزشت بابن پتے جب کھیت سہیت کا ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے پرانے کسی بزرگ کو کھوچتے ہیں پرانے کسی رچنا کو کھوچتے ہیں اور اس میں نیا ارث پاتے ہیں کیونکہ ارث آدھا تو رچنا میں ہوتا ہے آدھا ہمارے پڑھنے سراہنے سے پیدا ہوتا ہے اور یہ شرکت جو ہے عدب کی کا جو سچ ہے وہ اس لئے ہمیشہ آدھورہ سچ ہے وہ پورا تبھی ہوتا ہے جب پڑھنے والا یا اس میں رس نینے والا تھوڑا سا اپنا سچ اس میں ملائے گا تو کشن چندر کا آدھا آدھورہ سچ اپنی جگہ ہے اس کو ہم اپنے سمائے کے لئے ہمیشہ پورا کر سکتے حیرت اندر نے جو کیا تھا اس کا آج بھی مہتو ہے اب ہم دھیرے دھیرے ایک ایسا سماج ہوتے جاتے ہیں جو اپنی یاد داشت سے ونچت کیا جا رہا سماج ہے ہم کو بار بار سبھی سبھی چیزیں مل کے یہی سکھا رہے ہیں کہ بس جو آج اور ابھی ہے وہی سب سے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کشن چندر کو ویسی شدت سے یاد نہیں کیا جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک دور کا ایک وڈمبنا ہے جو جلدی ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ کشن چندر جیسے ویکتی کے یوگدان کو یاد کیے بینا نہ تو اردو ادب کا بھارتی ادب کا نقشہ پورا ہوتا ہے پونچ سے میٹرک کرنے کے بعد انٹر کے لیے فارمن کرشن کارلیج لاہور چلے گئے بی اے ایم اے کرنے کے بعد انیس سو سی 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 کرشن چندر نے ایل بی کی ڈگری حاصل کی کرشن چندر انیس سو انتالیس سے انیس سو بیالیس تک آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے اور اس کے بعد انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے استیفہ دے دیا پھر زی و احمد کی شالی مار پکچرز میں ملازمت اختیار کر لی اش محبت کی شادی تھی دونوں کی اور بہرحال سلمہ آپ بھی موجود ہیں ممبئی میں اور بہت مشہور معاشقوں میں سے ایک معاشقہ ہے اس کے سرسل میں طرح طرح کہ کہانیا کچھ بنا لی گئی کچھ مطلب یہ گر لی گئی کچھ اس طریقے سے لیکن یہ کہ مجھے کرنش اندر کا شروع کا دور کشمیر کی کہانیاں تریس میں خیال جو ان کا ابتدائی مجموع میں ہے مجھے وہ کہانیاں بہت اچھی لگتی اور اس کا سبب شاید کشمیر سے وہ عشق کرتے تھے بھئی پوچھ کے رہنے والے تھے منظر نگاری کا جو سلیقہ کرنش اندر کو تھا کم لکھنے والوں کو ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی جاگ اٹھتی جب آپ پڑھتے ہیں کشمیر کے جنگلوں کا حال کشمیر کے پہاڑوں کا حال وہاں کے چشموں کا دریاؤں کا اندیوں کا وہاں کے غربت اور پھر وہاں کی زندگی میں جو کہنا چاہیے کہ اتار چڑھو جو آتا رہا ہے مستقل اس کا حال جو آپ پڑھتے ہیں بہت غیر معمولی کہانیاں ہیں مجھے بہت پسند ہے آج بھی اچھی لگتی بات کا دور جو ان کا رہا فلم میں جانے کا ایک دیکھ بہت پڑی مجبوری تھی جس پر آپ کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے کرنی چندر ہمہ وقتی عدیب تھے غالباً اردو میں پہلا عدیب تھا جس نے صرف قلم کی روٹی کھائی اپنے اور ظاہر ہے کہ قلم سے روٹی آج بھی نہیں کھائی جا سکتی آسان نہیں تا وقت کہ آپ روز مرد رئیس جیسی آتے تھی باپ ان کے ڈاکٹر تھے کرنی چندر کا مزاج میں بھی ایک طریقی ریاست تھی ہمیشہ ٹیکسی پر چلتے تھے ان کی والدہ خود لکھا کرنی چندر نے کی والدہ ان سے کہتی تھی کہ تو دن بھر ٹیکسی پر اتنے پیسے کیوں خرش کرتا تھا تو کرنی کہتے تھے کار کیوں نہیں خرید لیتا تو کرنی جن جواب میں کہا تیرا بیٹا پتہ نہیں کتنی کاریں تو گھول کر کے پی گیا ہے شام کی شراب میں اور ظاہر ہے کہ لیکن یہ کہ ٹیکسی وہ ایسے تو نہیں چل سکتے تھے پیدل تو نہیں جو خوشحال لوگ ہوتے جبکہ وہ تینی خوشحال آدمی کرائے کے مکان میں زندگی گزار دیں اور ظاہر ہے کہ جو ذاتی زندگی کے مسائل تھے وہ الگ تھے پہلی بیوی کا مسئلہ پھر شادی اور یہ وہ جو کچھ ہوا ان کے ہاں تو یہ سب جو پریشانیاں تھی لیکن تحریروں کو پڑھتے وقت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کب لکھی گئی کس زمانے میں اس زمانے کا مزاق کیا تھا اس زمانے تک جو روایت پہنچی تھی اردو فکشن کی ہم تک وہ روایت کیسی تھی کرنش چندر نے اس میں اپنے لئے ایک نئے راستے پیدا کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بغیر کرنش چندر کو اس قدر و قیمت پوری طریقے سے نہیں سمجھ جا سکتی انسان اور اس سے جڑے ہوئے ہر پہلو کو کرنش چندر نے اپنی تحریر کا حصہ بنایا محمد عسن عسکری نے لکھا ہے اسے زندگی سے محبت ہے لا محدود اور بے انداز محبت اتنی ہی جتنی سرشار اور پریمچن کو تھی اردو افسانے میں ان دونوں سے زیادہ زندگی کا شہدائی شاید کوئی موجود ہو موجودہ افسانہ نگاروں میں اگر کوئی زندگی کو پی سکتا ہے تو وہ کرشن چندر ہے کرشن چندر نے اردو افسانے کی روایت میں نیو کا کام کیا جس پر آگے چل کر جدیدیت کی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے پنچ جہاں کرشن چندر نے سوچنا سیکھا ان حسین وادیوں کے درمیان کرشن چندر کا بچپن گزرا اور وہ حسین وادیاں وہاں کی زندگی وہاں کے کھیت کھلیان تمام عمر کرشن چندر کے ساتھ رہے کرشن چندر کی تحریروں کا حصہ بنتے رہے کرشن چندر کی وسیعت کے مطابق ان کی راک کو پونچ لے جایا گیا اور ان کی راک کو پونچ میں دفن کیا گیا جہاں کرشن چندر کی راک دفن ہے اسے کرشن چندر پارک کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں یوں اردو کا ایک اہم اور عظیم کہانی کا ہم سے جدا ہوتا ہے بے سورت الہی کس دیس باستیاں ہیں بے سورت الہی کس دیس باستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو اب جن کے دیکھنے کو آنکھ تر اشتیاں ہیں بے سورت الہی کس دیس باستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو اب جن کی دیکھنے کو آنکھ آنکھ تر اشتیاں ہیں بے سورت الہی کس دیس باستیاں ہیں بے سورت الہی